اکاؤنٹس اور اساسوں سے متعلق فیصلہ جاری کیا ہے وزیر خزانہ اسحاگڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساسے بحال کر دیا گئے عدالت نے اساسے ضبط کرنے کا دوہزار سترہ کا حکم واپس لیا ہے اپنے ناظرین کو اس خبر کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں وزیر خزانہ اسحاگڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساسے بحال کر دیا گئے اسلام آباد کے احتساب عدالت نے تحریری حکم جاری کر دیا ہے وزیر خزانہ اسحاقڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساسوں کو بحال کر دیا گیا ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں وزیر خزانہ اسحاقڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساسوں کو بحال کر دیا گیا ہے جبکہ اسلام آباد کی احتساب عدالت کی تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جانب سے یہ تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق دار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اساسوں کو بحال کیا جائے اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ نیوز ون امبرین علی سے امبرین اپ ڈیٹ کیجئے گا اس خبر کے حوالے سے امبرین کیا آپ ہمیں سن پا رہی ہیں باہر کے سرکار ضبط کیا جائے احسابدار کے احساسے اشتیاری ہونے پر ضبط کیا جائے احسابدار سرندر کر چکے اور رائل دائرہ اخیار ختم ہونے پر ختم ہو چکا ہے پرسکیوٹر نے بھی کہا کہ عدالت قانون کے مطابق مناسب آرڈر جاری کرے احسابدار کے احساسے کی ضبطگی کا آرڈر واپس لیا جاتا ہے احسابدار کے جائز محمد بشی نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے بہت شکریہ امبرین علیہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا